نمسکار دوستو دوستو کچھ پیشہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں جوں جوں کو نئی بات سامنے آتے ہیں ہم لوگ اس پر اس کا پولر پارٹ بھی کر لیتے ہیں پھر سے دورا بھی لیتے ہیں اور کئی بار یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ ایک باتوں کو کچھ ایک انترال کے بعد دہرانا آوشک بھی ہوتا ہے ان کے بارے میں چرچہ کر لینی چاہیے کیونکہ یہ چرچائیں جو ہیں یہ ہمارے جو معنوی چریتر ہے اس کے بہت سارے نئے نئے رہیسے ہمارے سامنے لاتی ہیں جیسی چرچائیں اور ایک بیماری ہے میڈیکل سائنسز میں نام ہے این پی ڈی این پی ڈی بیماری جو ہے یہ نارسسٹک پرسنیلٹی ڈیس آرڈر نارسسٹک پرسنیلٹی ڈیس آرڈر کے نام سے مشہور ہے اور اس بیماری کا جو پرشت بھومیاں بڑی روچک ہے بہت دلچسپ ہے اور اس کا سمبن جو ہے یہ ہماری زندگی کی ہماری جیون شہلی ہماری چنتن شہلی سے اس کی پرشت بھومی بڑے گہرے تک جڑی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس گریک میتھکی چریتر کے پاس جانا پڑے گا جس کا میں ذکر آپ سے بانٹ رہا ہوں اور وہ تھا نارسسس تو نارسسس کے بارے میں بڑی بچتر باتیں یہ ہیں کہ یہ آتم مغدتہ کا شکار تھا بلا کا سندر ویسے بھی تھا اور سندری بودھ کے بارے میں اس کو ایک یہ بھی ہو گیا تھا مائے شاید وشو کا سب سے سندر سندر تم ویقتی ہوں اور اس کا واقعی ایسا اس کا تھا اس کا بناوٹ اور بناوٹ شریر کی بناوٹ اور بناوٹ وہ کچھ ایسی ہی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا اس کے سندریہ کی پرشنسہ کرنے لگتا کوئی بھی اس طرح اسے دیکھتی تو ہمیشہ وہ اس کے اس کے سندریہ بودھ میں ہی پاگل ہونے لگتی کہ یہ تو ویقتی کا سندر ہے یہ کہیں مل جائے جیون ساتھی کے روپ میں تو نسچت روپ سے زندگی جو ہے بالکل الگ ڈھنگ سے ایک سخد ڈھنگ سے سخد احساس کے ساتھ جی سکتا ہے آدمی ویقتی جی سکتا ہے اور نارسیسس کے سامنے جب وہ بات ہوتی ہے کہ یہ تم کتنے سندر ہو تو بار بار کے ساندریہ بودھ نے یا اس کا احساس کرائے جانے نے اسے ایک بیماری کا شکار کر دیا اور وہ آتم مقد ہونے کی بیماری تھی کہ ویقتی سوئیم پہ یہ آتم مقد ہو گیا ہے وہ سوائے اپنے کسی اور کوئی سویکاری نہیں کرتا اور ایک سمیں ایسا بھی آیا کہ جب بھی اس کے پاس کوئی کسی سندری کا کسی استری کا کوئی پرستاو بھی آتا یغتی کا تو وہ نخرے کرنے لگتا کہ نہیں نہیں تم میرے لائک نہیں ہو تم میرے سامنے کیا ہو کچھ بھی نہیں ہو تو اس طرح سے دوسروں کو دوتکارنا دوسروں کو بالکل ایک ہین بھاو سے دیکھنا یہ اس کی پرورتی کا حصہ بن گیا تھا اور پرورتی کا حصہ صرف اس لیے بن گیا تھا کہ لوگوں نے اسے اتنا زیادہ آتم مقد بنا دیا تھا کہ وہ اس کے علاوہ اسے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا تو ایک بار کچھ لوگوں نے اندریہ کی دیوی کیا رادنا کی کہ مہاراج اس کو بھی دیوی جی کوئی اکل دیجئے تو بلکل ہی سنیم اور سہنشیلٹا اور شالینتا نام کی چیز تو اس میں رہی نہیں تو دیوی نے بھی ایک نرنہ لیا کہ اس کو کچھ نہ کچھ اپنے سبقتوں سے کھانا پڑے گا نارسیسس کو تو نارسیسس ایک بار جنگل میں کسی جاترہ پر گیا تو اس کو بہت پیاس لگی اور پیاس میں اسے آس پاس پانی کہیں دکھائی نہیں دیا صرف ایک کوئں تھا کوئں کا جو جل تھا اس جل میں اس نے اپنے آپ کی آکرتی دیکھنے کیا پریاس کیا تو آکرتی دیکھنے میں اتنا وہ مگن ہو گیا کہ وہ اپنی پیاس بجھانا ہی بھول گیا پانی بھی جس مقصد کے لیے جس لکشہ کے لیے اس نے کوئں میں جھانکا تھا پانی لینے کے لیے پیاس بجھانے کے لیے بہت دیشہ بھی بھول گیا اور اسے لگا کہ واقعی میں نے پہلی بار اپنی چھوی کو دیکھا ہے میں تو واقعی بہت صندر ہوں اور اسی آتم مقدتہ کے احساس نے اسے بھیتر سے ایک روگ کا شکار بنا دیا اور اس روگ کا شکار بننے کے بعد یہ ہے کہ اس کی پرورتی اس کی ساماجک سارے کے سارے جو اوہدھار نائیں تھی وہ بدرنے لگیں اور وہ اتنا زیادہ آتم مقد ہو گیا کہ اسے وشو کے کسی بھی پراکرتک صندری عبود کا کوئی احساس ہی نہیں رہا اسے رگا کہ بس دنیا میں جو کچھ ہے صندریہ کی پرتیمہ کے روپ میں وہ میں ہوں اور مطر ہوا یہی کہ جب وہ اتنا زیادہ آتم مقد ہو گیا کہ اپنی پیاس تک بجھانے میں بھی اس کو کچھ لمحے نصیب نہیں ہو پائے تو نارسسس نے آخر آتم مقدیا کر لی تو یہ جو ایک چرم سیما ہے آتم مقد ہو جانے کی یا اپنے آپ کو سرف سریشت گوشت کرنے کی یہ بھی ایک بیماری ہے یہ روگ ہے اور ہمارا جو پرمنوبیجان اور منوبیجان دونوں اس بات کی پشتی کرتے ہیں بھائی کوئی گنہ ہے اس کے ساتھ چالین تھا اور سمباد کی کھڑکیاں کھڑی رکھنے کی پرورتی یہ دونوں بنائے رکھئے تب ہی آپ سنتورت رہ پائیں گے شکریہ